سب سے پہلی تعلیم والدین کو بچے کو ٹوائلٹ کے استعمال کی دینی چاہیے تحارت تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا تحارت کہاں سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے قضاء حاجت کا طریقہ استنجا کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی سکھایا ہے اقراض کیا کرتے تھے کہ تمہارے نبی تمہیں یہ بھی سکھا رہے ہیں تو پتہ چلا بھائی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے اگر بچپن میں بچے کو نہیں سکھائیں گے گندگی پھیلائے گا وہ ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں فرمایا جب صبح بیدار ہو اس زمانے میں نلگیں نہیں ہوتے تھے بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی نکالنا پڑتا تھا فرمایا ہرگز 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 بالٹی میں ہاتھ مت ڈالو حالانکہ صبح ہم اٹھے ہیں تو ہمیں کوئی ہاتھ پہ گندگی نظر نہیں آ رہی لیکن بھئی ممکن ہے کہ رات فَإِنَّهُ لَا يَدْرِ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ فرمایا اس کو پتہ نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے ہو سکتا ہے ہاتھ شرمگاہ پہ لگ گیا ہو ہو سکتا ہے کوئی گندگی آ گئی ہے اس پہ فرمایا پہلے تین دفعہ اس کو الگ سے دھو کسی مگے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے کچھ بھی نہیں ہو تو پھر علماء کہتے ہیں تھوڑا سا چلو بھر پانی لے کے اچھی طرح ہاتھ دھو لے مجبوری ہے تین دفعہ آپ نے فرمایا ہاتھوں کو اچھی طرح دھو گئے اس کے بعد ہاتھ اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بالٹی میں ڈالا جائے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کیا سکھا رہے ہیں گولو بھائی صفائی طہارت کہ پانی کو تو گندہ مت کرو اور یہ کھڑے ہو کر ادھر ادھر چیٹے جا رہی ہیں اور وہی پینٹ چڑھا کے نہ کوئی استنجہ وہی پشاپ کے قطرے بھی ٹپک رہے ہوں گے اور بچہ بھی پڑھا لکھا لگ رہا تھا ڈریس سے لگ جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا ڈریسنگ سے بھی کچھ محسوس سا ہو جاتا ہے کہ کسی اچھے سکول میں پڑھا ہو لیکن نہیں تمیز نہیں والدین اگر بچپن میں بچے کو سکھا دیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ ایسی حرکت کرے تو بہت معذرت چاہتا ہوں اتنا گندہ واقعہ میں نے سنایا لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جو پبلک ٹوائلٹ ہیں ان میں بہت احتیاط کیا کرے اب لوٹے کو نہ دھویں جا کے وہمی نہ بنے لیکن یہ کہ احتیاط کیا کرے کچھ بھروزہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے یہ جو بھنگی بچارے ائرپورٹ کے باہر ہوتے ہیں جو ہر وقت صاف کر رہے ہوتے ہیں ان کی ایک دن کی چھٹی کر دو ایک دن کی چھٹی کر دو پھر دیکھو حال کیا ہوگا واش رومز کا پھر دیکھو حال کیا ہوگا ایک گھنٹے کی ہاں چھٹی کر کے دیکھو پھر دیکھو حالات کیا ہوں گے قوم میں سب کی بات نہیں بار بار بتا رہوں بھئی آپ لوگ کے علاوہ قوم میں واش روم کو استعمال کرنے کا سلیقہ نہیں ہے بات سے بات چلنے کے لیے تو دوڑی سی گندی باتیں اور بھی کر لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے حضرت تو صفائی کے بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ہمیں یاد ایک طالب الم واش روم سے باہر آیا تو ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے نائب تھے ان کو واش روم جانا تھا وہ گئے تو واپس آگئے اکدم انہوں نے کہا بھائی اس کو صاف تو کرو وہ طالب الم نے کہا بھر صاف ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو انہوں نے کہا یہ جو گندگی ہے نا اب کیا بتائیں بس اس میں اچھی طرح پانی بھا دیا کرو خلاصہ یہ نکلا اپنی گندگی کسی کو دکھاؤ مت تو والدین کو چاہیے کہ خود بھی یہ چیزوں پر عمل کریں بھائی بچوں کو سب سے پہلے کیا سکھانا ہے بچوں کو کھانے کے عطا بات میں سکھائیں ٹھیک ہے نا کپڑے استری کرنا بات میں سکھائیں پرفیوم کا استعمال بات میں سکھائیں سب سے پہلے کیا سکھانا ہے اور یہ قرآن کی تعلیمات ہیں قرآن میں سب سے پہلا حکم جو نازل ہوا ہے علم کے بعد علم تو سیکھنے کی ترغیب ہے نا اب سیکھا کیا جائے تو سورہ مدسر نازل ہوئی رب کی کبریائی بیان کرو اور لباس کو پاک رکھو اب بظاہر دونوں چیزوں میں کوئی جوڑ نظر آ رہا ہے اے نبی کھڑے ہو کر اپنی قوم کو ڈرائیں درانا کہاں سے شروع کریں اللہ کی کبریائی اور لباس کو پاک تو سب سے پہلا حکم قرآن میں کیا نازل ہوا رب کی کبریائی کے بعد کپڑوں کو لباس کو پاک رکھو پاک رکھو اپنے لباس وَثِيَابَكَ فَطَحِرْ وَرُّجْزَ فَحْجُرْ فرمائیے ظاہری گندگی بھی چھوڑ دو اور باطنی گندگی بدپرستی انسان ہو کے پتھروں کے سامنے جھکتے ہو چھوڑ دو اس کو نبی نے تو بدپرستی پہلے سے چھوڑی بھی تھی نا بھائی کیا خیالیں تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ نبی کے توسط سے اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے لباس کو پاک رکھو وہ بھی اصل میں نبی کو نہیں دیا جا رہا نبی کے توسط سے کس کو دیا جا رہا ہے امت کو امت کو بتا دیں یہ آئیتیں نبی تو پہلے سے صاف سطرے رہے آپ کی تو مزاج میں صفائی تھی ہمارے نبی کے مزاج میں جس کے مزاج میں صفائی ہوتی ہے اس کو خوشبووں سے محبت بھی ہوتی ہے خوشبو سے محبت دو وجہ سے ہوتی ہے انسان کو ایک اس لئے کہ اس میں بدبو اتنی ہوتی ہے کہ اس کو چھپانے کے لئے خوشبو چاہیے ہوتی ہے ایک کنٹری ہے اس کی صفائی بہت مشہور ہے بہت صاف سطرے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ بڑی نفیس قوم ہے وہ غیر مسلم ریاست ہے ہمارے کرشدار گئے وہاں پہ کہہ رہے میں نے سنا تھا یہ لوگ بہت دنیا میں نفیس قوم ہے بہت نیٹ اور کلین ہوتے ہیں یہ لوگ اور خوشبویں بڑی مشہور ہیں کہہ رہے جب میں وہاں گیا تو پتا چلا کہ ان کی خوشبویں اس لئے مشہور ہیں کہ ان کی بدبو بڑی مشہور ہے غیر مسلموں کی صفائی میں ظاہری صفائی کا تو بڑا حتمام ہوتا ہے بوڈی کا اتنا خیال نہیں کرتے وہ لوگ کہہ رہے پتا چلا یہ ان کو کہ ہم بدبو اتنی ہے موہ صبح اٹھ کے مونی دھوتے ہے بھئی تو موہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے تو ماؤں دسپری ایسے کیا نگل لیا نہاتے نہیں ہیں تو پسینے کی بدبو اور کھاتے بھی سور کتے اس کی اور الگ سے بدبو بوڈی میں وہ بھی بدبو بھی تو آ جاتی ہے نا کتہ پنتو آئے گا جب آپ کتے کھاؤ گے تو اس کے لیے الگ سپری مجھے لوگ گفت کرتے ہیں جا کے بوڈی سپری ماؤت سپری میں حیران ہوتا ہے بوڈی میں بدبو کہاں ہوتی ہے کہ جو ہم سپری کریں اس پر وہ کہہ نہیں بدبو ختم کرے بدبو اللہ نہ کرے ہماری بوڈی میں اللہ نہ کرے بدبو ہو تو ہم نا کے نائیں گے بدبو کو ختم کرو کچھرہ کے ڈھیر میں بدبو آ رہی ہے تو آپ نے وہاں لکے مجھ کو امبر لکے پھیک دی ارے کہ وہ کچھرہ صاف کرو وہاں سے پھر آپ گملے لگاؤ اس میں گلاب کے پھول بھی لگاؤ اور آپ اس میں چمیلی بھی لگاؤ رات کی رانی بھی لگاؤ پھر مزا آئے گا کچھرے کے ڈھیر میں رات کی رانی اس لیے لگا دی تاکہ یہ بدبو چھپ جائے اس کا مطلب آپ نفیس نہیں ہیں آپ یعنی بہت ہی وہ ہیں اتنے گندے ہیں معذرت کے ساتھ آپ نہیں اگر آپ ایسا کریں تو اور مجھے پتہ ہے آپ ایسا نہیں کرتے آج میں نے دیکھا ہے گھروں میں بعض خواتین ایسا کرتی ہیں بچے کی وہ اس نے پشاپ کر دیا اس میں لارہی ہے ایک اسپری مارا ائر فریشنر اورے یار اس سے تو اور معاملہ خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بدبو تو آپ نے دبا دی پہلے کم از کم احساس تو تھا نا انسان کو جو جرمز پھیلے ہوئے ہیں احساس تو ہے تو تھوڑا حتیات کر لے گا ادھر نہیں ادھر بیٹھے جائے آپ نے تو اس کو بالکل گلہ گھوٹ کے مار دیا دبا دیا ہے مارا نہیں ہے تو یہ اسلام نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دانتوں کو صاف مسواق سے چمکتے ہوئے دانت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کے درمیان قدرتی خلا بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حتیٰ کہ کچھا پیاز نہیں کھاتے کہ بو آتی ہے اس میں اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال اس صفائی کے بعد حالانکہ اس صفائی کے بعد تو ویسے ہی اور آپ کے پسینے میں ویسے ہی خوشبو تھی اس کے بعد خوشبو کا اتنا استعمال کیونکہ نبی نے دنیا کی طرف رغبت نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کوئی لگجری نہیں تھا گھر لگجری نہیں تھا ایک پیالہ لٹکاوائے اسی میں کھانا بھی اسی میں پینا بھی سب کچھ اسی میں اور بستر کیا ہے وہ خجور کی چھال بچھائیوی ہے تو دنیا سے بے رغبتی کھانا ایک وقت کا ملا تو دو وقت کا ناغا اور وہ ملا کیا خجور ہے تو چالیس دن خجوری کھا رہے ہیں جو کی روٹی کھا رہے ہیں بہت سادگی